بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈریئے سٹوڈنٹس اس ویڈیو میں میں آپ لوگ کے ساتھ ڈسکس کروں گا پرسٹریئے سٹیٹسٹک چیپٹر نمبر سیکس پیسٹر نمبر سیکس پوائنٹ فورٹین اور اس کے اندر بیٹا جو ہمیں گیون ڈیٹا دیا ہوا ہے کہتا ہے ہمارے پاس ایک بیگ ہے جس کے اندر فائیو وائٹ بال ہے اور سیون بلیک بال ہے ٹوٹل اگر ہم کریں تو بیٹا ہمارے پاس جو ٹوٹل بال آتی ہیں وہ کتنی آئیں گی ٹوٹل ہمارے پاس فائیو اور سیون ٹوٹل ہو جائیں گی ٹویل بال ہے ہمارے پاس ایک بیگ کے اندر یعنی ہمارے پاس ایک بیگ ہے جس کے اندر ہمارے پاس کتنی بال ہے ٹوٹل بیٹا وہ ٹویل بال ہے یہ ٹویل بال ہے جن میں سے بیٹا جو فائیو بال ہیں یہ والی ان کا کلر کیا ہے بائٹ ہے اور یہ باقی جو آپ کے پاس سیون بال ہے ان کا کلر کیا ہے وہ بلیک ہے اور ہم نے کیا کرنا ہے ان بارہ جو بال ہے ان میں سے ہم نے ٹری بال آر ڈران ہم نے اس بیگ میں سے تین گندے جو ہے وہ تین بال کو باہر نکال لے ہیں اور پرابیٹی فائن کرنی ہے اس کے آگے تین پارٹ ہے بٹا کہتا ہے پہلے نمبر پہ جب آپ بال نکال لیں تو وہ تینوں کی تینوں کونسی ہونی چاہیے آل آر وائٹ یعنی تینوں کی تینوں وائٹ ہونی چاہیے نمبر ٹو میں کیا کہتا ہے ٹو وائٹ اینڈ وان بلیک یعنی جو آپ تین بالے نکال رہے ہیں ان میں سے دو وائٹ ہوں اور ایک بلیک ہو اور جو تیسرا پارٹ ہے اس میں کہتا ہے آل آر آپ سیم کلر تینوں کی تینوں سیم ہو یا تینوں وائٹ ہو یا تینوں بلیک ہو تو تینوں کو بٹا ہم کرتے ہیں سٹارٹ پہلے نمبر پہ آل آر وائٹ بال جو ہے اس کو بٹا کیسے سال کریں گے دیکھیں probability کا فارمولا لکھیں گے probability of a is equal to اب بٹا ہمارے پاس total بال کتنی ہے 12 میں سے ہم نے لینی کتنی ہے 3 میں نے آپ کو بتایا تھا اس کا فارمولا کیا ہوتا ہے جتنی total ہے وہ نیچے آنی ہے اور ان میں سے جو لینی ہے 12c3 پیچھلے پیشن میں بھی یہ چیز میں نے آپ کو ڈیٹیل سے بتائی ہے ادھر کیا آتا ہے c یعنی 12 میں سے ہم نے کتنی لینی ہے تین یہ نیچے آ گیا اوپر ہمارے پاس دو کلر تھے ایک وائٹ بال تھی پانچ اور ساتھ کیا تھی بلیک بال تھی اب بیٹا ان دونوں میں سے ہم نے کتنی کتنی لینی ہے پہلے پارٹ میں کہتا ہے کہ یہ جو تین آپ نے لینی ہے نا یہ تینوں کی تینوں کیا ہوں وائٹ ہوں تو اب اس کا مطلب ہم نے جو وائٹ پانچ ہے تینوں اسی میں سے لینی ہے بلیک میں سے کوئی نہیں آئے گی تو اب ہمارے پاس یہ کیا آگیا یہ ہمارے پاس آگیا 5c3 اور یہ کیا آگیا 7c0 اب بیٹا ہم نے کلکولیٹر پکڑنا ہے اور اس کو سال کرنا ہے تو کلکولیٹر پکڑ کے ہیں کلکولیٹر میں میں نے آپ کو پیشن نمبر جو ہے 6.13 جو تھا اس سے پیچھے والا پیشن اس نے بیٹا اس کو یوز کرنا سکھایا ہے کہ جو ہے آپ کے پاس ہمارے پاس c کا بٹن کون سا ہوتا ہے سب سے پہلے ہم نیچے والے کو سال کریں گے تو نیچے ہمارے پاس کیا ویلیو ہے نیچے ہمارے پاس ویلیو ہے 12c3 ہم پہلے 12 اور اس کے پاس c کا بٹن بیٹا کلکولیٹر میں جو alpha کا بٹن ہوتا ہے اس کے بلکل نیچے c کا بٹن ہے 12 کے پاس اس کو کلک کریں گے c آجے گا اور c کے پاس اس کو کلک کریں گے 3 کو تو ہمارے پاس یہ نیچے آنسر آجے گا 220 اس کے بعد اب اوپر والے کو سال کرنا ہے 5C3 5C3 کریں گے تو یہ ہمارے پاس آنسر کتنا آجے گا 10 آجے گا اس کے بعد بیٹا 7C0 جب 7C0 کریں گے تو یہ ہمارے پاس آنسر آئے گا 1 اب بیٹا یہ نکال لیا اس کو سالکا لیا اب 10 کو 1 سے کریں گے 10 نیچے کتنا آجے گا 220 اب 10 کو 220 پہ آپ 0 0 سے کٹ جے گا اوپر 1 بات جے گا نیچے 22 بات جے گا تو یہ ہمارے پاس 1st والے کا آنسر آگیا اس کی probability آگئی جب 3وں کی 3وں بالز کیا ہونے چاہیے white ہونے چاہیے اب 2nd کی طرف آتے ہیں اس میں بیٹا کیا کہتا ہے جو آپ نے bag میں سے 3 بال نکال نہیں ہے ان 3 میں سے 2 تو white ہو اور 1 کیا ہو black ہو اب بیٹا اس کی probability کا کیا فارمولہ ہم لکھیں گے اب اس کو probability یا بی کہہ دیتے ہیں اگر پہلے میں اے تھا دوسرے میں بی تیسرے میں سی رکھ لیں گے اس سے بیٹا کوئی فرق نہیں پڑتا ادھر اے بھی لکھ لیں پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا اب total بالز ہی ہمارے پاس 12 ان میں سے کتنی نکال نہیں ہے 3 تو یہ ہمارے پاس کیا آگیا 12 c 3 اس کے بعد اوپر بیٹا ہم لکھیں گے ایک ہمارے پاس 5 بالز ہیں وائٹ اور 7 ہمارے پاس کیا ہے بلیک بالز ہیں اب بیٹا ہم نے کرنا کیا ہے سب سے پہلے ہم کیا کریں گے اوپر جو condition ہے اس کو پڑیں گے کہتا ہے 2 بالز ہونی چاہیے وائٹ یعنی وائٹ میں سے کتنی لینی ہے 2 اور بلیک میں سے کتنی لینی ہے 1 اب بیٹا یہ ہمارے پاس جو ہے ہمارا فارمولہ بن گیا ہے اب اس کو ہم نے کیا کرنا ہے solve کرنا ہے ادھر بس آپ نے c لگانا ہے ادھر بھی c لگانا ہے اور ادھر بھی c لگانا ہے نہ بھی لگائیں بیٹا یہ c نہ بھی لگائیں ویسے بھی لکھا رہنے دیں پھر بھی کوئی فرائد نہیں پڑے گا آپ کا question بالکل درست ہوگا تو اب 12c3 کا answer ابھی ہم نے پچھلے question میں ابھی پیچھے کیا ہے کیا تھا بیٹا ہمارے پاس 12c3 کا وہ تھا 220 اب اوپر 5c2 تو اب 5c2 کرتے ہیں کتنا ہاتا ہے ہمارے پاس بیٹا 10 آئے گا اس کے بعد 7c1 تو وہ کتنا آئے گا 7 آئے گا آپ کر کے دیکھ لیں 7c1 بیٹا 7 آجے گا اب اس کو بیٹا آپ نے solve کرنے 10 کو 7 سے کریں تو کتنا آجے گا 70 نیچے 220 اب 00 سے کر جے گا تو آنسر کیا آجے گا 7 22 آجے گا یہ بیٹا ہمارے پاس جو 2 پارٹ تھا وہ بھی کیا ہو گیا ہے کمپیٹ ہو گیا ہے اب آپ نے کس کو کرنا ہے 3 پارٹ میں کیا کہتے ہے جو 3 بال آپ نے نکال نی ہے وہ تینوں کا کلر کیا ہو سیم ہو اب بیٹا اس میں سیم کلر میں دو کوئیشن من گئے ہے یا تو تینوں وائٹ ہو یا تینوں بلیک ہو تو بیٹا ہم دونوں کی نکالتے ہے کیا لکھیں گے 12 میں سے 3 نہیں ہے پہلے نمبر پہ وہ جو 5 اور 7 ہیں 3 کی 3 یا تو جائیں وائٹ اگر وائٹ ہے تو پھر بلیک کوئی نہیں ہوگی پلس 12 میں سے 3 اب وہ تینوں کی تینوں کی ہو سکتی ہے وہ اگر پہلے میں وائٹ تھی تو اب دوسرے میں کیا ہوگی بلیک سیم کلر ہونا چاہیے نا تو پھر وائٹ کیا ہوگی 0 یہ فارمولہ ہے اس میں سیم کلر وائلے میں بیٹا دو آپ کے پاس بنیں گے یا تو تینوں کی تینوں کی ہو بھائٹ ہو یا تینوں کی تینوں کی ہو بلیک ہو اب بیٹا آپ نے کیا کرنا ہے ادھر probability آپ سی بھی لکھ سکتے ہو کوئی فرق نہیں پڑتا اب بیٹا اس کو سال کریں گے سال کیا تھا question number 1 کے اندر 5 3 7 0 over 12 3 1 over 22 5 5 0 7 3 7 3 3 5 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 over 22 2 plus इसको बेटा आप अगर कटिंग करें हम उपर 35 आने और नीचे कितना आने 2 20 आने अब बेटा इनकी कटिंग करें इसको 5 से करें 7 आजे इसको 5 से करें 2 और पिर 24 आप इसको अब इसको 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 आजे इसको 9 नमबर था 6 14 चैप्टर नमबर 6 फरस्ट इस स्टाटिस्टिक का वो साल्व हो गया अगर किसी बच्चे को समय ना आई तो बेटा मुझे सकता स्क्रीन पर मेरा नमबर मुझे काल करके मैसे